آتما کے کارک گرہ سور بودھ کی راشی کنیا میں جا رہے ہیں گوچر کرنے والے ہیں اور اگلے ایک مہینے تک سور کنیا راشی میں ہی رہیں گے شاستر کہتا ہے جوتش کہتا ہے جوتش کے کچھ گرمت کہتے ہیں کہ جب بھی سور کنیا راشی میں جاتے ہیں تو اس میں استری گڑا جاتے ہیں سور پرش گرہ ہے تو اس میں جب استری کے گڑا جائیں گے تو کچھ چیزیں بڑھیا اور کچھ چیزیں خراب ہوں گی شانتی بڑھے گی لیکن ایگو کم ہوگا جو بھی لوگ کومنیکیشن کی لائن میں ہیں ٹریول انڈریسٹری میں ہیں ہیلنگ میں ہیں ڈاکٹر ہیں یا کوئی فیزیو تھرپیسٹ ہیں یوگا تھرپیسٹ ہیں ان سب لوگوں کو لاب ہوگا سور یہاں پر نیچہ بلاشی ہے نیچہ بلاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سور کنیا کے بعد تلہ راشی میں جائیں گے اور تلہ راشی سور کی نیچ راشی ہے تو سور جو ہے وہ اپنی سوین کی راشی سنگ سے کنیا میں آئے اب کنیا سے نیچ راشی کی طرف جا رہے ہیں تو جب بھی گرہ اپنی نیچ راشی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی شکتی اس کی پاور کم ہو جاتی ہے تو سور اس راشی میں کمجور ہوتے ہیں کیونکہ سنگ راشی کو چھوڑ کر اب وہ کنیا میں ہیں اور کنیا سے تلہ میں جائیں گے یعنی سنگ اور تلہ کے بیچ میں ہیں کنیا میں تو سور جو ہے تھوڑے سے آپ کے کہہ سکتے ہیں پوزیسیو ریجلٹ یہاں پر نہیں دیں گے یا کہیں گے مدیم فل دیں گے کم فل دیں گے سور پرکاش کا درہ ہے سور جو ہے وہ اگنی تطو ہے کنیا راشی پرتفی تطو ہے اس لئے سور کنیا راشی میں بڑیہ پریڈام نہیں دیتے ہیں کیونکہ سور کی جو روشنی ہے وہ دھرتی کو چیر کر آگے نہیں جاتی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اس بیچ میں جب یہ گوچر ہوگا تو پتر پکش بھی آئیں گے اور پتر پکش میں کوئی بھی شک کام کرنا منہ ہوتا ہے نئے کام کی شروعات کرنا منہ ہوتا ہے تو سور کے ساتھ شترو گرہ کیتو بھی بیٹھے ہوئے ہیں کنیا راشی میں اور کیتو اور سور گرہن دوش کا نیرمان کرتے ہیں تو سور کی پاور یہاں پر اور کم ہوگی اچھی بات یہ ہے کہ گروہ کی درستی جو ہے پنچم درستی سور اور کیتو پر پڑ رہی ہے جس سے برے پریڈاموں میں کمی آئے گی کیونکہ گروہ کی درستی پڑنے سے تھوڑا سا شب فلو میں بڑھوتری ہو جائے گی تو اب آپ کے لئے یہ گوچر مدیم کاری رہے گا یا مدیم سے تھوڑا سا اوپر رہے گا ہنڈر پرسنٹ یہاں پر سور آپ کو شب پیڑا دینے میں شکشب نہیں ہے تو ٹھیک ٹھیک ریلٹ یہاں پر ملیں گے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں فیس بوک اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں اور چینل سے جوڑ جائیں آپ کی کوئی سمسیہ ہے آپ اپنی جنم کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے کے نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں کہ مطلع راشی والوں کے لئے سور کیا لے کر آ رہے ہیں اگلے ایک مہینے کے لئے تو دھیان سے دیکھیں کنڈلی سور چوتھے گھر میں بیٹھ رہے ہیں تو مطلع راشی کے جاتیوں کے لئے سور چوتھے گھر میں گوچر کریں گے اور سور ترتی بھاؤ کے سوامی ہے تو پہلے جانتے ہیں چوتھا گھر ہمیں دیتا کیا ہے فورتھ ہاؤس کڑلی کا چوتھا گھر پریوار ہے گھومی ہے گھر ہے واہن ہے پروپرٹی ہے ماں کا سکھ ہے ماں سے ملنے والا پیار اور پیسہ ہے چوتھا گھر کو بندو بھاؤ بھی بولتے ہیں چوتھا گھر کا سوامی چندرما ہے چوتھا گھر ہماری چھاتی ہمارے فیفڑے ہمارے جو مہلاؤں کے ستن ہوتے ہیں ان کو دکھاتا ہے ان حصوں کو دکھاتا ہے چوتھا گھر جو ہے یا چوتھا بھاؤ جو ہے وہ گھر کا فرنیچر ہے گھر میں جو بھی فریز ٹی وی یا گھر میں جو سکھ سوئتا کی چیزیں وہ سب چیزیں ہیں یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کون سے چیزیں آرام دیتی ہیں جو چیزیں ہمیں آرام دیتی ہیں انہی چیزوں کو چوتھا بھاؤ دکھاتا ہے آرام دینے والی چیز آپ کے گھر میں کرسی ہے ہے اے سی ہے فریج ہے ٹی وی ہے بیڈ ہے یہ سب چیزیں جو آپ کو آرام دیتی ہیں سکھ سیودھا کی چیزیں میڈیٹیشن کھانا بنانا کھانا پروسنا دیکھ کچھ لوگ کھانا بناتے ہیں کچھ لوگ اچھا سرو کرتے ہیں ٹی وی دیکھنا جیسی گتی ویدیو کو چوتھا گھر دکھاتا ہے ٹی وی دیکھنا فلم دیکھنا موبائل پہ لگے رہنا کچھ نہ کچھ دیکھتے رہنا سور نارائن یہاں پر پورے ایک مہینے رہیں گے چوتھے گھر میں چندرمہ کا گھر ہے اور چندرمہ سے کوئی شور کی سطور شطورتہ نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیں گے جو چیزیں آرام دیتی ہیں اب آپ آرام پرست ہو جائیں گے آپ اپنے پریوار کے لیے کیا کہتے ہیں یا اپنے جیون یاپن کے لیے نئی نئی چیزیں کھری سکتے ہیں آپ اپنے فیملی میں سکھ کیسے ہو یہ کیسے لے لیں وہ کیسے لے لیں ان سب چیزوں میں آپ بزیر رہیں گے یعنی کھرچے کریں گے امیر ہوں گے آت میر بر ہوں گے یعنی سیلف میڈ ہوں گے آپ ایشور کی کے پاس سے خوب پیسہ آپ کے پاس آئے گا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے کریئر کو لے کر گمبیر رہیں گے سیریس رہیں گے مزار پر نہیں کریں گے اگرم سیریس ہوگر اپنا نوکری ہوئے پار کریں گے بچے پڑھائی کریں گے جیون میں بڑی سفلتہ پانی کے لیے آپ محنت کریں گے سورے یہاں پر آپ کو محنتی بنائیں گے اور آپ پورے آت نشوہ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے آپ کے پاس آمدنی کے کئی سورس ہو سکتے ایک سے زیادہ پریوار کے جو بڑے لوگ ہیں پریوار کے جو بڑے صدست سے ہیں ان کے ساتھ آپ کے چھوٹے موٹے مدوید ہو سکتے ہیں پتہ سے کچھ آرگومنٹ وغیرہ ہو سکتی ہے یا وہ کچھ کہیں اور آپ کچھ اور کہیں آپ دوستوں کی رائے شاید نہ ملے کچھ معاملوں میں اپنے پریوار کی آپ رکشہ کریں گے اپنے پریوار کے لیے پیسہ کمائیں گے پریوار کی ضرورتوں کا پورا دیار نکھیں گے ہر ایک اچھا پوری کریں گے پریوار کے لوگوں کی اتنا کمائیں گے کہ آپ اپنی سنتان کو خوب پیسے دے سکیں اپنی سنتان کی ضرورتیں پوری کر سکیں کہ آپ کی سنتان کو آپ کو پڑھائی کے لیے ویدیج بھیجنا ہے تو آپ ویدیج بھیج سکیں لیکن آپ اپنی سنتان کی ہر اچھا اپنے پریوار کے ہر صدر سے کی ہر اچھا پوری کرنے والے ہو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسہ آنے والا ہے ٹرانسپورٹ پروپرٹی آپ کے باپ بند سکتا ہے اور جیسے ٹرانسپورٹ والا کہ آپ کوئی ٹرک خرید لیں جس کو ٹرک خریدنا ہے اس کو کار خرید نہیں پروپرٹی میں مل گھر وغیرہ بکنگ وغیرہ کرا سکتے ہیں جو لوگ پروپرٹی ایجنٹ ہیں انہیں لاب ہوگا لانگ ٹرم انویشمنٹ آپ شیئر مارکٹ وغیرہ میں کر سکتے ہیں کوئی آئی پیو وغیرہ خرید سکتے ہیں یا کوئی اور بھی جو سرکاری سکیمز ہوتی ہیں پرائیوٹ سکیمز ہوتی ہیں ان میں پیسہ لگا سکتے ہیں اپنے وجوال بھوشی کے لیے آپ اچھی کمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں پورے ایک مہینے میں آپ جیون ساتھی کے ساتھ پریوار کے ساتھ گھنگل فرنے ٹرپ پڑ جا سکتے ہیں انچانک سے فٹنس آپ کی شاندار رہے گی آپ کو آپ کی آنکھ کا دھیان رکھنا ہوگا آنکھ میں کوئی چھوٹی بوٹی سمسیا ہو سکتی ہے اور لالچ نہ کریں ایشور آپ کو سیدھے راستے سے بہت کچھ دے رہا ہے وفلتہ اگر کسی کام میں ملی بھی مالی جی کسی کام میں آپ کو سکسز نہیں ملتی ہے لیکن کچھ ہی سمجھ کے بعد سفلتہ جو ہے وہ سفلتہ میں بدل جائے گی تو نراش نہ ہو سرکاری نیم نہ توڑے کوئی نمبر دو کا کام نہ کرے شاشن پرشاشن گورنمنٹس کے سامنے کوئی گلت کام نہ کرے جھوٹ نہ بولیں اور نہ دنڈ ملے گا گیر قانونی کاموں سے آپ کو بچنا ہوگا رامائن رامائن کا پارٹ کر سکتے ہیں آپ ودیہ کا دان یعنی کی سکون کالوج میں چھوٹی بڑے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کاؤپی کتاب پینسل پینویرا کا دان کر سکتے ہیں سورے ترقی کے بہت سارے راستے کھول رہا ہے من میں تھوڑی سی گھبرہہت جرور رہے گی گروہ کی دشتری ہونے سے آپ کو اور اچھے ریلڈ یہاں پر سورے دیں گے اچھے پڑھنا ملیں گے تھوڑی بھاگ دوار تھوڑی چنتہ تھوڑی گھبرہہت رہے گی لیکن سورے پر گروہ کی دشتری ہونے سے یہ دھیر دھیر کم ہوتی چلی جائے گی گھومنے فرنے کے موقع مل رہے ہیں سیلس اور مارکنی والوں کے لیے بہت اچھا ہے جو بھی لوگ بھاگ دوار کا کام کرتے ہیں بہت اچھا سمیں ہیں بڑا انویسمنٹ ہو سکتا ہے گھر پروپرٹی سولہ چاندی کپڑے کے بیپاری لاب کمائیں گے بندروں کو گھڑ سلانا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا آدمان جی اور شیو جی کی ارادنا کرتے رہیے آپ کے لیے مل رشوالوں ایک مہینہ اچھا ہے پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ گھر کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں پریوار فیلوگ آپ سے خوش رہیں گے اور اگر آپ کی جنرم پڑلی میں سب کچھ بڑھیا ہے تو پھر ایش ماریے اور اگر کچھ گھڑ بڑھا ہے تو دیئے کہ نمبروں پر سمبر کر کے اپنی جنرم پڑلی کی جاج کرائیے رادے رادے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہمارے جیون میں کون سا ایسا رتن ہے جس کو پہننے سے ہمارے جیون میں چمتکار ہو سکتا ہے ہمارے جیون کے انیک کشت دور ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو یہی بولوں گا لاجوات رتن یہ لاجوات رتن نہیں ایک ایسا رتن ہے اس کو پہن کر آپ اپنے جیون کے تمام کشتوں کو بھول سکتے ہیں شنی راہو کیتو جیسے اشب بھراؤں سے شانتی کالصر دوش یا انہی برے دوشوں سے شانتی پتر دوش سے بھی شانتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جیون میں کسی ویکتی نے نظر لگا دی ہے آپ کے اوپر تندر منتر جادو ٹونا کر دیا ہے آپ کے گھر کا واسطو دوش بگڑ گیا ہے آپ کی مانسک استطیق بیکار ہو گئی ہے آپ پڑھائی میں من نہیں لگا پا رہے آپ ویپار کو ٹھیک سے چلا نہیں پا رہے آپ اپنوں سے ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہے نوکری میں روز آپ کو چار باتیں سننی پڑتی ہیں اچھا کرنے کے بعد بھی رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ لاجوت رتن مدد کر سکتا ہے یہ لاجوت رتن جو ہے نا یہ ان شترووں کا بھی بناش کرتا ہے جو شترو آپ کے آس پاس ہیں لیکن آپ جنہیں دیکھ نہیں پاتے یہ لاجوت رتن ان شترووں کا بھی بناش کرتا ہے جو پیٹ پیٹھے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ لاجوت رتن بڑے بڑے اشب گرہوں کو شانت کر کے جیون میں خوشحالی لے کر آتا ہے جیون کی تمام سمسیہیں چاہے وہ نوکری کی ہو شادی کی ہو ایڈوکیشن کی ہو کریئر کی ہو سپورٹس سے جڑی ہو کوئی سمسیہ ہو پیار کی ہو ان سب کو حل کرنے کی چھمتا طاقت رکھتا ہے لاجوت رتن پرانی جمانے کے راجہ مہاراجہ اس لاجوت رتن کے محل بناتے تھے سنگاسم بناتے تھے اس پر بیٹھتے تھے تاکہ شترو چھو بھی نہ سکے نظر نہ لگ سکے آپ بھی اس لاتن کو پہن کر موٹھی میں چین میں لوکٹ میں پہن کر جیون کے تمام سمسیہوں سے روگوں سے پرشانیوں سے مکتی پا سکتے ہیں L8 اس کا کوڈ ہے اور آرڈر کریے اور یہ بہت ہی کم ناموں میں آپ کو ہماری سنسکان سے دیا جا رہا ہے اس کی قیمت ماتر ٹرپل لائن ہے 999 روپے اور اس کے ساتھ میں آپ کو قسمت جگانے والا ایک اور رتن دیا جائے گا وہ رتن ہے پائرائٹ پائرائٹ رتن مالکشمی کو آپ کے گھر لے کر آئے گا یعنی کی لاجوت رتن آپ کے جیون میں سارے سکھ دے گا اور پائرائٹ رتن آپ کے جیون میں دھن دولت پیار عشق محبت دے گا تو ان دونوں رتنوں کو اگر آپ پہننا چاہتے ہیں اور اپنے جیون میں خوشیہ لانا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں ان کی قیمت ہے ٹرپل لائن راتے راتے